اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور دو ماہ کر سا گزر گیا دو ماہ سے میں نے کوئی ویلوگ نہیں کیا دو ماہ سے میں بڑی شدید تکلیف میں تھا بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں زندی اور موت ہی کشمہ کشمہ تھا اس وقت بھی میں مطلب سو میں سے کوئی 30% میں صحت یاب ہو چکا ہوں لیکن ابھی بھی 70% میں تکلیفوں میں مقتلہ ہوں یہ تکلیفیں کیسے میں مقتلہ ہوا اور میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آئی یہ حادثہ کیسے پیش آیا تمام تفصیلات میں آپ کو آج کے اس ویلوگ میں بتاؤں گا اور میری حکومت سے بھی میرا حکومت سے ایک اپیل ہے وہ بھی میں کروں گا آخر میں پورا کچھ یوں کہ میں ریپورٹنگ کے بعد کیونکہ میں بڑے لیجی چینل میں کام کرتا ہوں اور واپس آتا ہوں گھر اور اچانک مجھے پین شروع جاتی ہے میں ہسپلل جاتا ہوں ہسپلل جا کے میں کہتا ہوں کہ میرا علاج کریں مجھے پین ہو رہے لیکن کسی نے توجہ نہ دی اور دوسرے دن پھر میں جاتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے یہ ہے تو مسکلر پین ہے تو آپ ایسا کریں کہ فیزو تھراپیہ کر رہا ہیں دو دن تین دن چار دن فیزو تھراپیہ کرانے کے بعد بھی تکلیف م لگ جاتا ہے اور اس دوران چوہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کسی اور جنگہ چلے جائیں خیر میں یہاں سے لاہور میں جھنکہ رہنے والا ہوں میں جھنک سے لاہور موف کر جاتا ہوں لاہور جاتا ہوں تو وہاں پتہ چلتا ہے ڈائیگنیوز ہوتا ہے کہ مجھے نمونیاں ہو چکا ہے اور مجھے نمونیاں کا ایک پیچ چوہے وہ پیچھے بیک سائٹ پہ پڑ گیا جس کی مجھے درد ہے اور ٹریٹمنٹ کرواتا ہوں ایک جوب والا بندہ ایک صحافی کے کتنے وسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو بہتر سمجھتے ہیں جانتے ہیں بارہ میں اپنے سمام وسائل جو ہیں انہیں گرے کار لاتے ہوئے کوشش کی میرے اور ابھی بھی اپنی زندگی کی جو جنگ گیا وہ میں لڑ رہا ہوں پتہ یہ ویلوگ میں کرنا نہیں چاہتا تھا میری کوشش تھی کہ میں جلدہ سیحت یاب ہوں اور یہ دکھ کی کہانی میں آپ کے ساتھ نہ شیئر کروں بلکہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور پہلے کی طرح ہم جو نیشنل افیرز کی اوپر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل افیرز میں بات کرتے ہیں ہم اپنی وہ سٹوریز کی اوپر بات کریں لیکن بدقسمتی سے آج مجھے یہ ویلوگ کرنا پڑ رہا ہے اور گورمیٹ سے بھی میں نے اپیل کرنی ہے اور وہ اپیل کیا ہے وہ اپنے ایراج کے لئے اپیل کرنی ہے کیونکہ میں آپ بھی تھی آپ کو بتانے لگاؤں کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ سنتے تھے کہ ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے ہسپیٹلز میں کیا بیہیو رکھا جاتا ہے سارے لوگ بھی بڑے نہیں ہوتے اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے احسانات بھی ہیں اس کے بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا علاج کہاں سے شروع ہوا میں نے لاہور میں ڈائیگنوز ہوا پتا چلا کہ بھئی نمونیا ہے اور نمونیا کا پیش پڑ چکا ہے تو میرے پاس اتنے وسائل تھے میں سات روز وہاں میں نے پرائیوٹ ٹریٹمنٹ کروایا چالیس سے پچاس ہزار روپے ایک دن کا میرا لگتا تھا اور پھر میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں وہاں پر اپنا علاج جاری رکھ سکتا تو میں واپس جسٹرک ہسپتال جھنگ میں واپس آیا اور میں یہاں پر سب سے بڑے شکریہ دا کرتا ہوں محمد امیر صاحب کا کہ میں نے ان کو میسج کیا میں نے ان کو ساتھ بات کی میں نے ان کو جب اپنی تقریف بتائی تو پوری طور پر انہوں نے اس پر نوٹس لیتے ہوئے جو ہے وہ ڈسٹرک ہسپتال میں جو ایم نس ہیں ان کو کال کی اور باقی سارے عملے کو اور انہوں نے پوراں تو علاج کے لیے جو ہے وہ آرڈر جاری پھر میرا علاج شروع ہوا تو میں ایک ویک گزر گیا تو داکٹرز نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ موف کر جائیں آپ ڈسٹرک ہوں جبکہ میں ابھی تب کیونکہ یہ جو لنگز کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پوری نہیں حل ہوتا جب یہ حل ہونے میں آیا تو پوراں بھی حل ہوسکتا ہے لیکن اس سے قائم یہ چیز لیتی ہے دہرحال انہوں نے مجھے دوبارہ میں پھر میں یہاں پر ٹریٹمنٹ بری چلی پورٹین ڈیس میرا انٹی بیٹک چلا پورٹین ڈیس بعد میں یہاں سے ڈسٹرک ہوا پورٹین ڈیس کے بعد انفیکشن کافی کم ہو چکا تھا تو لیکن مکمل طور پر وہ تطلیف ختم نہ ہوئی میرے یہ میں اب اس وقت صورتحال میری یہ کہ میں چل نہیں سکتا میں اس وقت ایک معذور کی طرح زندگی گزار رہا ہوں مجبور کس نے کیا مجھے آج جو میری حالت ہے اس کا کون زندہ دار ہے اس کی فیصلہ آپ لو کریں گے اچھا جب میں ٹھیک ہوا تو میں نے ان سب کو کہا کہ میری رائٹ سائٹ پر ٹانگ میں پین ہے اور تھوڑی سویلنگ ہے اب مجھے تو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں مجھے نہیں پتا رہا میں ایک صافی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ایک نالیج ہے میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ کوئی پواپلم یا انٹریکشن یا میری ٹانگ میں مسئلہ ہے میں نے دو چار دفعہ کہا لیکن کسی نے بھی اس سے سیریس نہ لیا اور مجھے کہا جی یہ آپ کو وہم ہے حالانکہ وہ نہ وہم تھا اور مجھے ہی کف بھی ٹھیک نہیں تھی مجھے بہت زیادہ کف آتی تھی اور کچھ تقریفیں تھی میں یہاں سے دوبارہ لہوز جانا پڑا ہوں لہوز جانے میں کتنے وسائل استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں وہاں میں گیا میں نے پروفیسر ایک ہے یونس صاحب بڑے اچھے انسان ہے ان کو چیک کروایا جب میں نے ان کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی انفیکشن پیچ میں ہے میں کچھ میڈیسن آپ کو دیتا ہوں تو وہ میڈیسن میں نے خیر استعمال کی ہیں اور ان میڈیسن سے کافی مجھے لف وغیرہ کا فرق پڑا یہ میڈیسن ہیں وہ بہت اچھی انہوں نے میڈیسن وغیرہ دیں اور یہاں پر میں جو تعریف کروں گا ڈسٹک ہسپٹل میں اس میں سب سے پہلے میں تعریف کروں گا یہاں پر ڈاکٹرز اور سٹاف نرسس کی کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ یار وہ کون سے ڈاکٹرز ہیں سعید فان صاحب تارک صاحب بھائیں ہیں دوست ہیں وہ تو بہت مطلب اچھے دوست ہیں سعید بھائی جو ہیں وہ بھی بہت اچھے دوست ہیں چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں دونوں ڈاکٹرز نے بڑا خیر کی سعید بھائی جو ہیں وہ آتے تھے کبھی تو کبھی تارک صاحب آتے تھے دونوں کنسلٹنٹ ہیں اور جنگ میں ان سے اچھا کنسلٹنٹ یا ان سے اچھا کوئی مطلب آپ کے ساتھ محبت رکھنے والا پیشنٹس کی عزت کرنے والا کوئی نہیں اچھا یہاں مجھے بہت افسوس ہے چند ایک ایسے لوگ جن کو ہم بہت پہلے سے جانتے تھے جنگ کے جو ڈاکٹرز تھے جن کے ساتھ ہمارا اچھا ریلیشن تھا میں کوئی ان کے پر الزام نہیں لگا رہا میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو اصل حقائق آپ تک پہنچانے کو شکر رہا ہوں میری حکومت سے یہ التجا ہے بریم نواز صاحبہ سے جنرل آسم منیر جو ہیں ان سے میری یہ التجا ہے نظریعظم جو ہمارے ہیں شہباز شریف ان سے یہ التجا ہے محسن نقی صاحب سے ہے کہ محسن نقی صاحب کی بڑی میرے بانی ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس یہاں پر ایک بلوک بنا کے ہمیں دیا غلام نبی بلوک کے نام سے سارے مسائل ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں لیکن ہمارے پاس ایشو کیا ہے کہ ہمارے پاس چند ایک ڈاکٹرز کام نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ان کا کام وہ ان میں ان کا کیا رویہ ہے مریضوں کے ساتھ ایک بڑا بھیانک ساتھ وہ ساری کہانی میں آج آپ کو بلوک میں بتانے لگاؤں کہ میرے ساتھ آپ بیتی کیا بیتی کہ یہاں پہ مجھے میرا بلڈ اچانک ٹھک ہوا میں یہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد دہور فریٹمنٹ کروا رہا تھا تو اچانک پتا چلا کہ جی بلڈ کو آپ کا ٹھک ہونے لگائے میں ابھی بھی بات کرتے ہیں مجھے مشکل ہے اس وقت خدا مجھے زندگی دے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے میں صحت یاب ہوں تاکہ میں اپنے پاکستان اپنے بلک کی تبارہ خدمت کرسکوں لوگ جو میرے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرا میں صحافت کرتا ہی اپنے ملکے لیے ہوں اپنی عوام کے لیے پاکستان کے لیے ہوں یہاں پر میرے ساتھ جو مسائل مجھے درپیش آئے کہ مجھے اچھا ہے کلوٹ ہو گیا پہلے بھی درد ہوتا تھا وہ اصل درد کیوں ہوتا تھا کیوں کلوٹ تھا جو آگے بڑھتا بڑھتا کافی زیادہ ہو گیا میں واپس یہاں پر جھنگ آیا مجھے تارک صاحب اور صحیح صاحب نے ٹریٹ شروع کیا کلیکزن ایک انجیکشن ہوتا ہے جو پیٹ میں لگایا لاتا ہے اس سے کلوٹ جو ہیں مقافی کم ہو جاتے ہیں انہوں نے مجھے تیرہ دل لگائے اس دوران مجھے اب میں کیا کہوں میں تو یہ سب کچھ باتیں ویڈیا پہ آن ائر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب مجھے افسوس ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں ان کا نام پھر بھی نہیں لینا چاہتا لیکن اب میں مجبور ہو چکا ہوں میں مجبور ہوں میں کیا کر سکتا ہوں لیکن ان کا طریقہ کاری کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ یہاں سے ڈسچارج ہو کے واپس جائیں یار ایک پیشنٹ آتا ہے اسے دو مہینے بھی علاج کے لیے لگ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہے تو تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں تو یا آپ کی ذمہ داری آپ سرکاری اسمتال ہے بھائی یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اور آج مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا میں دو دن سے میں ڈسٹک ہسپٹل میں زیرے علاج تھا اچھا ایم اے صاحبہ جو ہیں یہاں پر میڈم صدف صاحبہ ہیں ان کے میں بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں بڑی بہن ہے ہماری تو میڈم کے مہربانی بھی ہے ہم پہ کہ انہوں نے شروع میں ہمیں کافی تویٹ کیا لیکن آج افسوس مجھے یہ ہوا ڈاکٹر صاحب ہے بڑے بھائیں ہیں دوست ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ میں نے کبھی یہ ایسا کچھ نہیں ہوا جمشیہ صاحب میں ایچ او ڈی میں ایڈمنٹ تھا اور ایچ او ڈی میں وہ آتے ہیں اور ایچ او ڈی میں آ کے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وارڈ میں جتنے پیشنٹ ہیں یہاں سے یہ موو کر آئے یہاں سے نکالیں اور ان کو وارڈ میں پھینکیں اور ایچ او ڈی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایچ او ڈی الگ ہوتا ہے اور کووڈ کا جو وارڈ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو وہ ملے کہتے ہیں جی کہ کووڈ کے پیشنٹ ایک ہمارے پاس آئیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں سے سب کو نکلنا پڑے گا رویہ کیسا تھا اس کو آپ سوڑی دیں رویہ بھی بہت عجیب تھا بہرحال یہاں سے ان کو انہوں نے یہ کام انتظامیہ کیا ہے ڈی سی این لینے کا اگر کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یا جو کچھ ہوتا پھر دیکھا جاتا اور یا پھر ہمیں ٹریٹ کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ہسپتار انتظامیہ کا کام ہے یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں بھاگ جائیں اور نکلیں بھئی یہاں سے یہ جگہ چھوڑنے پھر میں نے یہ بات سیئے ہیلسٹیو ہیں ان کو کہی اور انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ واقعی غزلط طریقہ کار ہے تو انہوں نے وہاں سے ان سب کو پیشنس کو نکالا اور بہت ہی افسوسناک یہ مطلب رویہ اختیار کیا اور مجھے بہت افسوس ہے مجھے یہ باتیں کہنی نہیں چاہیے لیکن ہمارے ہاں ڈسٹک آسپیٹل میں ہوتا کیا ہے یہ آئی سے نہیں ہو رہا یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ جھنگ کا ہر فرد جانتا ہے مطلب آپ کتنے لوگوں کو جھوٹا کہیں گے کتنے لوگوں کو ظلط ثابت پرنے کوشش کریں گے ہر بندہ جانتا ہے کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ زاتیں پیشنٹ کو فوری طور پر ریفر کر دیا جاتا ہے کہاں پہ کیا جاتا ہے فیصلہ باد یا لہور یا اگر ہم نے فیصلہ باد یا لہور ہی جانا ہے تو پھر اس کو ایسا کیوں کہ یہاں پہ کیوں گورنمنٹ کا پیسہ ہم زیادہ کریں یہ پیسہ ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں بھائی ہم دیتے ہیں ٹیکس ہمارے ٹیکس سے آپ لوگوں کی سیوریگیاں نکلتی ہیں ہم لوگ آپ لوگ کو پی کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کا فنڈ ہے یہ گورنمنٹ نے آپ کو ایونی ہسپتال بنا کے دے دیا تھا اسے سارے کچھ گورنمنٹ تو آپ کے لوگ اس لیے کیا تھا کہ یہاں لوگوں کو پیسلا باد اور لہور منتقل نہ ہونا پڑے میں خود ریپورٹنگ کرتا رہا ہوں اسی بات پہ یہ گولام نبی بلاک جب بناتا تو ہم سب خوش تھے کہ یار اب یہ ریفر سسٹم ختم ہو جائے گا لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں ہوئی اور یہ کہانی جو ہے وہ عزل سے چلتی آ رہی ہے جھنگ میں اور یہ جھنگ میں ہمیشہ سے قائم رہے گی کہ یہاں پر لوگوں کو دو چار دن رکھنے کے بعد کہا جائے گیا اور فیسلا با جاؤ یہ لہور گیا تو یہ کہانی کب تک رہے گی کون لوگ لوگ ہیں وہ جو یہاں پہ مریضوں کا دیکھیں اگر یہ کہا جاتا ہے جی ایک مریض کا منہ مہینہ علاج کر دیا دو مہینے کر دیا یار اگر وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو آپ کا کام ہے ہاں اگر کوئی ایسی تکلیف میں وہ مبتلا ہے جو علاج آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یہ ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہیں یہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ کسی اور شہر میں موپ کر جائیں کیونکہ آپ کی زندگی کیمتی ہے لیکن اگر وہ علاج آپ کر سکتے ہیں یا وہ ایسا ہوتے ہیں آپ کے پاس ہیں اور آپ تو اتنا کچھ ڈسٹک ہسپٹل کو دے دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے مہربانی کی گئی ہے لیکن آج بھی وہی رویہ وہی طریقہ کار وہی پیشنز کے ساتھ بچ سلوکی آپ حاکم ہیں کوئی حاکم نہیں ہے یہ گورنمنٹ کی پروپرٹی ہے گورنمنٹ یہ یہاں پہ سی ایم مریم نواز حیبہ ہیں نہ کہ یہاں پہ جو چاندک ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ خود کو بطلب سمجھتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں اور میں نے جو اچھی چیز دیکھی ہے وہ مریم نواز حیبہ کی طرف سے ہمیشہ ایکشن لیا گیا ہے ہیلتھ کو بہتر بنانے کوشش کی گئی ہے اور اس میں بہتری بھی آئی ہے کہ مختلف ہسپٹلز کے بیزرز ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا جو پچھلے کچھ دنی میں مسئلہ چل رہا ہے ہیلتھ کارڈ ڈسٹک ہسپٹل کیونکہ ہمارے پاس یہاں میں بتاتا چھنوں آپ لوگوں کو جھنگ میں کوئی بڑے پرائیوٹ ہسپٹلز نہیں ہیں اگر بڑے پرائیوٹ ہسپٹلز ہوں تو لوگ وہاں پہ ہیلتھ کارڈ پہ اپنا علاج کرائیں ڈسٹک ہسپٹل نہ آئے میرے سمیت لیکن مجبور ہیں ہم لوگ جب ہے ہی ہسپٹال تو پھر کہاں جائیں ہم لوگ وہاں پہ ہسپٹال زلے کا بڑا ہسپٹال ہے اور یہاں پہ ہیلتھ کارڈ پہ جو میڈیسن مل رہی تھی وہ پچھلے کتنے دن سے بند پڑی ہیں میڈیسن کیوں نہیں مل پا رہی ہیں کیوں وینڈر سے میری جب بات ہوئی تو وینڈر نے کہا کہ زیجان بھائی تیم کروڑ روپیہ گورنمنٹ نے ہمارا دینا ہے جس جگہ ہسپٹال انتظامیہ نے ہمارا دینا ہے تو ہسپٹال انتظامیہ وہ تین کروڑ میں سے کچھ پیسے بھی مجھے نہیں دے رہی اس لئے میں نے وہ میڈیسن بند کر دی بارہ میں نے کوئی ایک ویسٹ کی یار جو پیشنٹ ہیں اس نے کہا میرا کیا قصور ہے تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل کرانا میرا کام نہیں تھا یہ مسئلہ حل کرانا جو انتظامیہ ہماری ہیلس کی یہی ان کا کام ہے کہ میڈیسن جن کو نہیں مل پا رہی وہ بچارے کہا جائیں میں خود اپنی میڈیسن پر چیز کر رہا ہوں میرے پاس اتنے وسائل ہی میں کیسے علاج کراؤں پر آخر میں میری حکومت سے یہی میرا مطالبہ ہے جنرل آسم منید جو ہیں ان سے مطالبہ ہے وزرعظم شہباز شریف سے مطالبہ ہے اور مریم نواز صاحب ایسے مطالبہ ہے کہ مجھے علاج کی سلطے دی جائیں میں جنرلسٹ ہوں میں بڑھنا چاہتا ہوں ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں پچھلے دو مہینے سے بیماری میں مبتلا ہوں اور میں کوئی ایسی جان لے میری وہ بیماریاں نہیں تھی جو قابل علاج نہیں تھی مجھے بیماریاں ہیں جو قابل علاج ہیں لیکن میں اپنے اس قابل علاج جو مرض ہیں اس کا علاج نہیں کرا پا رہا میں ہسپیڈل جاتا ہوں تو ہسپیڈل سے کہا جاتا ہے جی آپ یہاں سے چلے جائیں آپ کا ہم علاج نہیں کر سکتے ہم نے جتنا علاج آپ کا کرنا تھا بس وہ ہم کر سکے آپ پندرہ دن ایک بندے پر رکھتے ہیں دنس دن رکھتے ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہو تو اسے کہتے ہیں چلے جی آپ یہاں سے نہیں ہیں تو یہ کیا روئیہ ہے تو میرا بٹی کمیشنر جھنگ سے بھی مطالبہ ہے کس معاملے پر ساری انکواری کی جائے اور جو ذمہ دار ہیں ان کے اخلاف ظاہری سی بات ہے کچھ ہونا چاہیے کیونکہ تاکہ یہاں جھنگ کے ہماری جو تیس لاہ کے قریب عبادی ہے اس تیس لاہ کی عبادی کے لیے ایک ہی واحد اسپتال ہے اب لوگوں لوگ اگر یہاں پر آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے تو اگر ان کو یہاں سے آپ ریفر سسٹم ہی شروع کر دیں گے تو کب تک چلے گا ایسے اور پھر گورنمنٹ نے اتنا کچھ بجٹ جاری کر دیا یار اتنے سال ہو گئے یہ کہانی کیا ایسی چاہتی رہے گی میرا حکومت سے بس یہی مطالبہ ہے کہ تھوڑی توجہ یہاں پر دی جائے یہاں اسپتال میں جو مسائل ہے اور یہاں پہ میں ایک بات کہوں سٹاف نرسز بہت کار اچھا کام کرتی ہیں میں نے دیکھا یہاں پہ دن رات محنت کرتی ہیں انشاءاللہ بڑا کام کرتی ہیں وارڈز میں ڈاکٹرز اگر نہیں کہیں ملتے ساری رات اپنی وہ جاپ کرتی ہیں تو یہاں پہ جو ایچ آر کی جو کمی ہے اس کو بہتر بنایا جائے لیکن وہ بہتر کس نے بنانا ہے وہ بہتر جو بنانے والے جو ہیلتھ انتظامیہ ہماری اسپتال کی ہے یہ ان کا کام ہے وہ کیوں نہیں اپنا کام کر رہے تو یہ سارے معاملات ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا اپیسوڈ ہے اس کے بعد ہم دوسرا اپیسوڈ لائیں گے پھر دیسرا لائیں گے اور ہم اسی طرح آپ سے آواز اتھاتے رہے گے میرے لیے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میں آپ لوگوں سے التجاہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میرے لیے دعا کریں میں جلد صحتیاب ہوں اور میں عوام کی بات کروں میں اپنے پاکستان کے لیے ریپورٹنگ کرتا ہوں ہمیشہ سے کرتا ہوں اور اسی طرح میں ملکے خدمت کرتا رہوں اور کرنا چاہتا ہوں میں جلد صحتیاب میری صحتیابی کے لیے دعا کریں پاکستان زندہ بات